جینے کی وجہ ویف زوف اپیسوڈ پکتی کنان صاحب اور سارے ڈینلٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں کنان صاحب دامنال سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی بہت کا خیال رکھا ہے کہاں ہے وہ تو دامنال کہتے ہیں کہ وہ سو گئی ہیں تو ٹینلٹ آگے پی پوچھتے ہیں کہ بابا جب کو گرفتار کیا تو اس کا کیا ہے اس کی سزا دے گی اور عدالت کو فیصلہ کرے گی وہ ہی ہوگا ابھی یہ باتیں وہ ہی نہیں ہوتی ہیں کہ داریا اپنے کمیل سے آتی ہے اور آتی کہتی کہ بابا میں نے ایک فیصلہ کی ہے ابھی وہ اپنا فیصلہ بتانا ہی چاہتی ہے کہ جو ہیں گھر کی مناظمہ آتی ہے اور کہتے ہیں کہ باہرے ایک بندہ آیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے داریا باہر جاتی ہے تو جرماز عمد کے ساتھ موجود ہوتا ہے داریا اس کو دیکھ کے دوڑی سے ہیرام ہوتی ہے کہ جرماز یہاں سب خیالیت ہو ہے عمد کہتا ہے خوش آمدید داریا آنٹی داریا کہتی ہے خوش آمدید خوش آمدید داریا کتی خیالیت ہو ہے جرماز آگے سے کہتا ہے کہ داریا میں تمہارا بیٹا لائے کتنی سی بات کرتا ہے داریا سوکے جرام ہوتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے داریا حیران ہوتی ہے اور وہ عمد کی طرف بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ عمد جو کہتا ہے میں عمد نہیں ہوں میں عمد ہوں اور اس سے ہاتھ ہوا کے اپنے بابا کے پاس بھاگ جاتا ہے تو اتنی دن میں سودے جو وہاں سکول جاریوٹی وہاں سے آری ہوتی ہے اپنی انجوازما کے ساتھ یہ دیکھ کے جو ہے عمد اس کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے میں کھینے نہ داؤں جنماز صاحب کہتا ہے کہ داریا میں تمہیں سب کو بتا جاتا ہوں تمہارا ہے میرے پاس رکھوں میں تمہارا کر رہا ہوں دوس طرف جو ایلیف ہے ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے وہ واپس آتی ہے اور پھر امی کی گھر جاتی ہے اور پھولی تھی ہے کہ بھائی اب کیسا ہے اٹھ گھر ٹھیک ہے اب اس طرح کا ٹھیک تو نہیں ہے تو وہ کہتے کہ وہ پہلے سے بہتر ہے اٹھ گھر ٹھیک ہے اور پوچھتی ہے کہ عمد کی در ہے عمد نظر نہیں آرہا کیا اس میں کچھ کھایا ہے تو اس کے امی کہتی میں نے پکایا تو اس نے زادہ تو نہیں کھایا کیونکہ جنماز آگیا تھا اور وہ پرشام سا لگ رہا تھا اور وہ عمد کو لے کر چلا گیا تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا تھا وہ کہتی کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ڈاکٹر نے کیا تھا اس کے امی کہتی کہ تم جنماز سے بغیر ڈاکٹر کے پچھ جاری ہے ٹھیک نہیں ہے تم جنماز کو ساتھ لے کر جاؤ ایلیف کہتی ہے اچھا ہمیں میں لے جاؤں گی آئندہ میں آپ کو بعد میں کاؤں بھی ڈاکٹر نے کیا تھا ابھی پہ اللہ میں چلتی میں دیکھتی میں جنماز کہا ہوں مرکتا ہوئے جنماز داریہ کو بتاتا ہے کہ پانک سال پہلے مجھے ایک کھلکی میں ملا تھا کشتی میں ایک چھوٹی سی کشتی میں یہ مدود تھا ایک کمبل میں لکھتا ہوا تھا صبح سویرے جب میں اٹھا تو میں نے اس کو دیکھا وہ سارا بتاتا ہے داریہ کہتی کیا واقعی یہی میرا بیٹا ہے وہ کہتی کہ یہی تمہارا بیٹا ہے ینماز کٹ ہے داریہ کسی کہتی تم کیا بات کریں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی ابھی وہ بات سے کاری نہیں ہوتے تو کنان صاحب آجاتے ہیں وہ کنان صاحب آکے کہتے کہ داریہ بیٹا کیا ہوا تم گئی تھی واپس ہی نہیں ہے ینماز تم یہاں کیا ہوا خیریت تو ہے یہ ہے داریہ یہ ینماز اس کو لے کے آیا کنان صاحب کہتے کیا بات کری ہو اتنے سالوں پاس کوئی بھی آکے اپنا کہے گا کہ یہ بچہ تمہارا اس کو مان جاؤ گی کیا تم ٹھیک تو تمہارا اس کو خلاف نہیں ہو گیا لیکن داریہ چیک چیک ہے یہی کہتی یہ میرا داریہ ہے میرا دیل کہہ رہا ہے یہ ہی میرا بیٹا ہے ایک لیجن میں ٹینر اور دارمنا اور سٹرکٹر سارا اور ڈیلک سارے وہاں پہ آجاتی ہیں داریہ ان کو بھی زہرزو سے بتاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یرماز لے کے آیا ہے لیکن وہ یرماز کو بہننے کا موتا ہی نہیں دیتے وہ کہتی داریہ کہتی داریہ تم تو لگتا ہے بلکل ہی فاغل ہو گیا اور ٹینر بھی یہی کہتی ہے کہ داریہ تمہارا دماغ تو خراب ہی ہو گیا تو اپنے جگہ پر ٹھیک تو ہو سارے کہنا لگے گیا کہ آئیے کیسی باتیں بہکی بہکی باتیں کر دیو تیکنی داریہ یہی کہتی کہ پہلے اس کی بات تو سنیں کنان صاحب کو غصہ چڑ جاتا ہے اور ٹینر کو بھی غصہ چڑ جاتا ہے ڈیلک کہتی کہ اس کو اٹھا کے گھر سے بھائی پھینکو جو آج آگیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گرینڈ گرینڈ سم ہے کنان صاحب کا یہ صرف جھوٹ ہو رہا ہے یہ صرف کوئی اتھی ساویش ہے پیسے ہی اتھیانا چاہتا ہے اس طرح کی باتیں کر روجتا ہے ٹینر غصہ سے بولتا ہے تو بچے ڈرک جو کھیل رہے ہیں اس سے ادھری پاس ہی وہ سہم جاتے ہیں کنان صاحب چلتے کہ تمہیں بچوں کو ڈرا دیوں ان کو وہاں سے بھیج دیتا ہے کہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں تم چلو یہاں سے اور بچوں کو یلماز کہتا ہے کہ عمد پرشان نہیں ہو ہم ذرا ایک مسئل بھی بات کریں لڑا ہی نہیں ہو رہے تم کو کھیل جائے جو دوسری طرف ایلپ جو ہے جب گھر آتی ہے وہ آکے کہتی ہے کہ عمد کا ہوں یلماز آوازیں دیتی ہے لیکن کو کوئی بھی نہیں ملتا وہ کہتی کہ کہاں پہ گئے ہوں گے وہ سختہ فارس میں کھیل رہے ہوں وہ فون کرتی ہے فون بھی نہیں لگتا تو وہ باہر نہیں کرتی تو میں خود ہی جا کر دیکھ کے آتی دوسری طرف جو ہے یلماز ایلپ کو کھتا ہے کہ پانچ سال پہلے یہ مجھے ملا تھا اور میں نے بہت دفعہ کوشش کی اس کو میں تمہیں دے سکھوں اور جو خط ہے وہ بھی میں نے ہی لکھا تھا تاکہ میں میرے بھی ہمت کی تھی میں بہت ہمت پیدا کر کے یہ بتانا جاتا تھا لیکن میرے بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نہیں بتا سکتا کل جب میں نے تمہیں کل سٹیشن جاتے ہوئے دیکھا اور تم نے بتایا کہ کس نے خط لکھا ہے پیسو کی ڈیمانڈ کیا تو میں نے تمہیں روکا تھا تو اس لیہی روکا تھا کیونکہ میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا تھا تو کوئی خط لکھنے والا کوئی پورک تھا داری آگے سے کہتی ہے کہ جب میں نے پہنے سپاہ اس کو بچایا تھا جب یہ کارک کی آگے ٹکرانے لگا تو اس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا تھا اس ٹائم بھی مجھے بھی عجیب سے فیلنگ ساتھ میرے ساتھ ہوئی تھی جیسے جو ماف ممتہ کی جذبات ہیں اس کو جیسے سکون ملا ہو لیکن مجھے سب اس ٹائم سنو ہی نہیں آئی تھی اس بات کی اس کی آنکھیں بھی ہم ملتی ہی ہوتی ہیں اس کے بابا سے یہ نماز ہی کہتا ہے کہ میں صرف گئی تم سے چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو کہ کام سال تمہیں اس کے لئے تڑکنا پڑا اب یہ باتیں کر رہی ہیں تو تو کنان صاحب آتے ہیں اور کنان صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ آؤ میری پاس کنان صاحب جاتے ہیں اور یہ نماز ہے کہ کنان صاحب کے پاس جاتا ہے کنان صاحب کہتے ہیں کہ تم کیا سمیتے ہو کہ اس طرح کے آنکھیں باتیں کروں گا اور تو گئی میرا کوتا ہے تو کہ میں یقیت کر جوں گا کیسی تم باتے کر رہے ہو جنماز کہتا ہے کہ جناب کیوں صحیح بات ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں بلکل میں ٹھیک بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ایک چیز شروع سے بتاتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک جنماز جو ہے کنان صاحب کو سارا بتاتا ہے کہ ایک رات جو ہے میری بیوی یا امید سے تھی کہ اس کا بچہ بچ نہیں سکتا اگلے دن ہم بچے کی قبر بنا کر کو دپنا رہے تھے تو ہم نے ایک جو ہے بچے کی رونے کی عواز ہوگی ہم نے پیچھے مر کے دیکھا تو ہمیں ایک کشتی میں ایک بندے کی لاش اور ایک ساتھ بچہ نظر آیا کیونکہ میری بیوی دکی تھی تو ہم نے بچے کو پانا ٹھیک کر دیا تب سے ہی یہ بچہ ہمارے پاس ہے انہوں نے تک کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری سٹوپڈ سٹوری پہ میں یقین کروں گا تمہارا مقصد کیا تو مجھے بتاؤ جلماس کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ ایک بچہ جس کو آپ سالوں سے جس کی آپ فرمش کرو اس کو پیار کرو اور اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو دے دو کیا ایسان آسان ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے میں نے کس کسی مشکلات پرداش کی ہیں مجھے تب فتح لگا تھا جب میں نے قبرستان میں دیکھا کہ داریا جو ہے دینلز کی اور توپرٹ کی قبر پر دعا کر رہی تھی اور اس کی ڈیڑھ تھی اور میرے بچے کی اپاہت ہوئی تھی اور جو ایسان میں دینلز نے ملا تو وہ ایک ہی تھی تو اس مجھے سے مجھے پتہ لگا تو میں نے جب تک کی تو یہ بات ثابت ہوئی یہ آپ کا ہی بیٹا ہے توسی طرح جو ہے ڈیلی ادامنا ٹینل وغیرہ پیٹھے ہوتے ہیں ڈیلی کی کہتی دیکھو ذرا اس کو اب بچے کو لے کر آ گیا اس بچے کو اس سمیتھ آ کے بار پھیکنا چاہیے دامنا کہتی ہے کہ وہ بچے ہے تو کیسے بات ہی کریں ہو سکتا ہے واقعی داریا کا بیٹا ہو وہ کہتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے ایک شخص کی کئی سالوں بعد آئے اور آکے کہ یہ داریا کے بیٹے ہیں مجھے پورا پورا انسان وہ سب پیسے کیلئے کر رہے ہیں پیسے کیلئے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یہ صرف اقلال کی انسان ہے مجھے تو یہ علماز شروع سے ہی پسند نہیں تھا اچانک دامنا بولتی ہے اچھا اگر یہ ڈینلز ہے تو توپرٹ کام پہ ہے توپرٹ کا نام سنتے ہی ٹینل کی ہواہیاں اور یہ تو تو یاد آجاتا ہے کہ توپرٹ کو تو اسی نے مارا کر موسیقی 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 موسیقی